جو کل اس مظاہرے میں تھی جو بلوچ سٹوڈنٹس کے لیے کیا جا رہا تھا سندھ اسیملی کے باہر اور وہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہیں جن کو دوہزار نو میں جبری طور پر لا پتہ کر دیا گیا تھا سیمی مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کے ناصر شاہ صاحب یہ یقین دیانی کر آ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ازادی اظہار رائے اور فریڈم رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو اور جتے بھی لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہم نے اس کی مضمت کی اور ان کو چھوڑ دیا گیا تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے جی سب سے پہلے تو میں آج بھی اس کا شکری رہا کرنا چاہوں گے بولا اور انہوں نے مجھے اپنی بات آگے رکھنے کا موقع دیا دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ اس پر وہ معذرت کر رہے ہیں اور اس پر ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں گزشتہ بیس دن پہلے بھی ہمیں پریس کلپ کے سامنے سے جس طریقے سے پولیس اسی طرح ہمیں تشدد کر کے اپنی گھاڑیوں میں لے کر چار گھنٹے تک ہمیں اپنے پانے میں رکھ کر مختلف سوالات مختلف عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمیں سنائیں اور اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا گیا تو اگر یہ پہلی دفعہ ہوتا پھر میں شاید اس بات کو مانتی کہ اس پر نوٹس لیا گیا ہے یہ دوسری دفعہ نہیں ہو گی لیکن چونکہ یہ بار بار ہوتا رہا ہے اور کل جس طریقے سے ہمیں انہوں نے اٹھایا اس کے تو ویڈیو کلپس میرے خیال میں ہر جگہ میں ہیں سب لوگ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خواتین کو بچوں کو ان کی سروں سے چادریں ہٹا کر ان کے پیروں میں چپلیں تک نہیں تھی ان کو بے جان چیزوں کی طرح گاڑیوں میں پھینک رہے تھے اور جس طریقے کا ابیوزیف لینگویج ان کے ساتھ استعمال کیا گیا یہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ادارہ کرے گا اور ظاہر سی بات ہے پولیس ہو یا کوئی ادارہ ہو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ لوگ یہ ایکشن لے سکتے ہو ان کے خلاف کبھی انہوں نے سمراکی کارا رہی کی آپ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ سندھ اسیمبلی کی بلڈنگ کے اندر بقاعدہ طور کے اوپر آپ انٹر ہو جائیں ظاہر ہے اس کی اجازت تو کوئی بھی ریاست نہیں دے گی یہ بات بلکل غلط ہے کہ ہم سندھ اسیمبلی کے گیٹ کے اندر جانا چاہ رہے تھے ہماری ویڈیوز ہم لائف چلا رہے تھے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ اسیمبلی کے گیٹ کے باہر جہاں پر وہ سٹریٹ جاتی ہے ہم ادھر تا گئے تھے اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں انہوں نے گرفتہ مگر سیمی دیکھیں اب تو انہوں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس کی مضمت بھی کی ہے اور سخت مضمت کی ہے تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے سندھ اکومت سے دیکھیں میں گزشتہ تیرہ سالوں سے اپنے والد کی جبری گمشدی کے خلاف اس طرح کے یقین دہانیوں میں اس طرح کی باتوں میں اور مختلف میں نے یقین دہانیاں سنی ہیں حالانکہ اس ملک کے وزیر آزم جو وزیر آزم عمران خان جس وقت وزیر آزم تھے ان سے میں میری ملڈا قاد ہوئی تھی انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ جبری گمشدیوں کا مسئلہ حل ہوگا آپ لوگ آج کے بعد سڑکوں پر نہیں ہوں گے لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی لیکن ہم لوگ وہی سڑکوں پر دربدر ہیں ہمارے لئے لاز تو بہت سارے آئے ہیں لیکن امپلیمنٹ کبھی کوئی لاؤں نہیں ہوئی ہے جب تک کوئی لاؤں امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہم اس طرح کی کاغذی کا روائی یا پھر زبانی الفاظ کا کوئی یقین نہیں کر سکتے کہ اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا